صحیح بخاری کے دیسے 7144 The Prophet said Oh Abdu'Ramon جب تُو بچھا بن جائے and تُو قسم کھائے and do something later اور بعد میں اس کے خلاف کچھ کر لے and you find something else is better کیونکہ تُو نے کسی اور چیز کو بہتر پا لیا ہے then you should expirate your oath and do what is better then اپنے oath کی بریکنگ ادا کر دے اور وہی کر جو بہتر ہے مجھے بتائیں قسم کھانا اواث لینا کہ کیا اوقات ہے اسلام کے اندر یہ الزام یہ لگایا گیا ہے ویڈیو کے اندر کہ کفار آدھا کرو اور جو آپ نے قسم کھائیے اللہ کی قسم کھائیے اور کفار آدھا کر کے تمہارے لئے چھٹکا رہا ہے دیکھیں قسم تاقیت کے لئے ہے کہ ایک آدمی جو کچھ کہتا ہے اس میں اس کا تاقیت ویدہ ہو تو اگر کسی کام کو کرنے کے لئے آدمی نے عزم کیا ہے کسی طرح کی بھی بات کی ہے اب اس سے بہتر کوئی چیز اس کو ملے تو بہتر کی طرف وہ ڈائیوٹ ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے ایک option دیا گیا ہے کہ قسم کھائیے جو وہ بہتر چیز کرے تو اس میں کیا بھرائی ہے ایک دو مثالوں چاہر آپ سمجھ سکتے اگر کسی نے مطلب یہ کہا کہ فلا آدمی اگر جو ہے پہلی پوشن لائے تو میں اس کو اللہ کی قسم میں اس کو جو ہے پچاس زار ہی نام دوں گا لیکن وہ بات میں چاہتا ہے کہ نہیں میں اس کو ایک لاکھ ہی نام دوں گا تو اگر وہ ایک لاکھ ہی نام دے رہا ہے اس کو چین کر رہا ہے بدل لائے تو اس میں کیا بھرائی ہے اس میں بھرائی کیا ہے تو جو پرانی چیز ہے پہلے جو چیز اس کا وعدہ تھا جو بات تھی اس سے وہ ڈائی وڈ ہو رہا ہے تو ایک اچھی چیز کی طرف جا رہا ہے تو اچھی چیز کی طرف جہانا اس میں بھرائی کیا ہے تو اگر کسی سے وہ لگ کر دیا جاتا ہو تو اچھی چیز کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا تو اگر جس وقت کوئی وعدہ کیا ہے تو اس نے اپنی پوزیشن کو دیکھ کر اپنی حیثیت کو دیکھ کر ایک آدمی نے ایک وعدہ کیا لیکن کل وہ نہیں جانتا کہ اس کی پوزیشن کتنی بہتر ہو سکتی ہے اس کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے اس کا اسٹیٹس بڑھ سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا آگے تو اگر کل کو اس کو ترقی کرتا ہے اس کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے اس کی استطاعت بڑھتی ہے اس کے پاس جو ہے طاقت بڑھتی ہے تو ایسے میں اگر اس کو لگ کر دیا جاتا کہ بھائی جو قسم کھایا وہ ہی کرنا تم کو تو وہ ڈائی وڈ نہیں ہو سکتا تھا اچھے کام کی طرف تو اسلام نے ایک اپشن رکھا ہے کہ نیکی کرنا ہے تو نیکی کو بھی بہتر نیکی میں آپ کنور کر سکتے ہیں تو اس کا یہ راستہ دیئے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ کوئی کم تر تھی چیز کی طرف چلے جاؤ یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بہتر آدیس میں مینشن اس بندے نے بھی کہا بھی ہے کہ کوئی بہتر چیز اگر نظر آتی ہے تو اس کی طرف آپ چلے جاؤ اس کا ایک راستہ بتا ہے اس میں برائی والی کیا چیز ہے بہت لوجیکل بات ہے کہ بہتر چیز کے اوپر جانے کہا گیا ہے اگر کم تر چیز کی بات ہوتی تو اپجیکشن ہوتا تھا کہ ہاں کم تر چیز کی طرف جانا ہے تو بہتر چیز کے لئے جانے کے لئے کفا یہاں پہ حدیث میں آ رہا ہے اس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں آخر میں اس نے یہ کہا نا کہ اسلام میں قسم کی اوقات کیا ہے ارے بھائی اسلام میں قسم کی اتنی اوقات ہے اتنی اوقات ہے کہ چھوٹی اچھائی سے بڑی اچھائی کی طرف کنورٹ ہوا کیفید بھائی نے مثال دیا کہ پچاس ہزار انعام سے وہ ایک لاکھ انعام دے رہا ہے لیکن اوقات اتنی ہے قسم کی کہ قسم کا کفارہ دے گا کیونکہ اس نے قسم توڑا ہے تو مطلب کتنی اوقات ہے قسم کی اسلام میں کہ وہ ایک چھوٹی اچھائی سے بڑی اچھائی کی طرف جا رہا ہے پھر بھی قسم توڑنے توڑے گا اور اس کا کفارہ دے دے گا اور آگے کی بڑی اچھا ہی کرے گا اتنی زیادہ اوقات ہے قسم کی اگر تم کو جاننا ہے تو جو ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں کہ نظر کو منت کو پورا کرنے کہا گیا ہے تو اس کے تعلق سے کئی باتیں دیکھو آپ سب دھیان دیجئے میں ایک بات بتا رہا ہوں مثال کے ذریعے کہ ایک تو جو چیز کو ایک شخص کہہ دے اسے پورا کرنے کہا گیا ہے یہ لوگ کس طرح سے بتا رہے ہیں ان کا فراڈ دیکھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اندر اگر قسم توڑے تو تم یہ کفارہ دو تم دس گریبوں کو کھانا کھلاو یا ان کو کپڑے پہناو یا ایک گلام آزاد کرو اور یہ تینوں نہیں کر سکتے تو تین دن روزہ رکھو اور پھر قسم کو تم نے توڑ دیے یہ لوگ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اسلام میں قسم توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھاتا ہے اور اس کے اندر ایک پینالٹی ایڈیشنل لگائی گئی ہے اب پینالٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ نہیں ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غیر شادی شدہ ہے وہ اڈلٹری کرتا ہے زنا کرتا ہے تو اس کو ہنڈرڈ کوڑے کی سزا ہے پبلکلی ہنڈرڈ کوڑے مارے جائیں گے اب کوئی بولے کہ ہاں دیکھو اسلام کے اندر زنا کرو اور سو کوڑے کھالو زنا کرو سو کوڑے کھالو وہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے میجر سنز میں سے ہے وہ یہ نہیں بتا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ سزا کو بتا کر کے بولتا ہے دیکھو سو کوڑے کھالو زنا کرو بے عقوب بنا رہا ہے لوگوں کو پہلے تو یہ سن ہے پہلے تو جو بولے تمہیں سج بولنا ہے اور جو وعدہ کیے تو وعدہ پورا کرنا ہے اور منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے منافق کی قولیٹی یہ نہیں بتا رہا ہے مطلب آدھی ادھوری بات دیکھو اسلام کمپلیٹ دو نا تم اگر کوئی چیز کو آؤٹ آف کونٹیکش نکالوں گے جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی فوٹوز اگر کوئی بتا دے کہ پولیس ہے دنڈا لے کے پبلک کو مار رہی ہیں تو پھر کوئی بھی بولے گا کتنی ظالم پولیس ہے بھائی یہ تو بہت ظالم پولیس ہے لیکن اس کا کونٹیکس دیکھیں گے کہ لوگ ڈاؤن کی سچویشن میں جو لوگ لوگ ڈاؤن کو وائلیٹ کر رہے تھے ان لوگوں کو تاکہ لوگ کی جانوں کی حفاظت ہو تاکہ کوئی کسی باہر نہ نکلے لوگ ڈاؤن کو انفورس کرنے کے لئے وہ ڈنڈا یوز کر رہے تھے تو بات سمجھ میں آتی یہ کوئی چلک طریقے سے اب وہی چیز کو آؤٹ آف کونٹیکس نکال دو تو بات کو چلک دکھ رہی ہے اب یہاں پہ یہ آدھی ادھوری بات بتا کر کے پبلک کو اس طرح سے بدزن کرنی کی کوشش کرتے لیکن آئی تھی پبلک اتنی بے کوف نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پبلک اتنی بے کوف نہیں ہے کہ لوگ اس طرح کے بے کوف لوگ سے اپنے بے کوفی کا نمونہ پیش کرتے ہیں وہ اپنی سے بے کوفی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں کوئی مجھے کہہ رائے کبی کمنٹ میں کہ بھائی اس کی کلپ کو چلا رہا ہے مجھے بہت گصہ آ رہا ہے حقیقت میں مجھے بہت گصہ آ رہا ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے بہت گصہ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں پہلے تو ان کا level دیکھو level ان کے objections کا level دیکھو ان کی مجبوری کیا ہے نا ان کو اپنی دکان چلانی ہے اب دکان چلانے کے لئے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نیا material چاہیے ایک ہوتا ہے genuine سوال genuine سوال کا ہم genuine جواب دیں گا اب یہ بوگس سوالوں کی مثال چل گئے بلکہ بوگس سوال کے اندر وہ لوگوں کو اسلام کی بیوٹی کو highlight کرنے کا موقع ہم لوگوں کو دے رہے ہیں یہ ان کی بیوکوفی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بیوکوفی سے لوگ الٹا اور اسلام کے قریب آئیں گے جو لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کتنا beautiful way of life ہے اسلام کی اتنا سچائی کی کتنی اہمیت ہے اور کتنے strict rules ہیں اور استثناء exception دیا گیا ہے وہاں پر تو چلیے یہ بات ہم نے دیکھا چلو ابھی ہم اپنے اگلے color کو لیتے ہیں میں ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں قسم کا لفظ جب ہمارے ہاں بولا جاتا ہے تو ایک چیز جو ہے نا اس میں confusion ہو جاتا ہے وہ واضح ہونا ضروری ہے خاص طرح پر کفارہ کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ کفارہ جو ہے وہ صرف قسم کے لیے کافی نہیں ہے اس کی گناہ کے لیے صرف کفارہ کافی نہیں ہے بلکہ کفارے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی لازم ہے تو کیونکہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کے لیے کھل کے رکھا ہے تو قسم والے کے لیے بھی کھل کے رکھا ہے کہ وہ توبہ کر لے باقی کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ صرف اس کا کفارہ ادا کر لینا کافی ہے اور اس کا گناہ ماف ہو جائے گا تو باقاعدہ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی اصل میں وہ کوٹ ہے انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ پیش کرتا ہوں انہوں نے بات ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جھوٹ کا اس کا کوئی کفارہ صرف کفارے سے جو ہے وہ گناہ جھوٹی قسم کا ماف نہیں ہوتا اس کے لیے توبہ بھی ضروری ہے اب ظاہر سی بات ہے توبہ تو بہت سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے اگر توبہ جو ہے وہ نہ ہو تب تو شرک بھی شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ آپ توبہ کریں تو وہ بھی ماف ہو جاتا ہے تو قسم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ آپ توبہ کریں تو وہ بھی ماف ہو جاتا ہے تو یہ جو فیوچر اور پریزنٹ کے چیزوں میں ہم قسم کھاتے ہیں اور یہ جو ہاں اور وہ جو پاسٹ کے بارے میں ہم اور فیوچر کے بارے میں قسم کھاتے ہیں دونوں میں فرق کرنا چاہیے جو کفارے کی بات ہے وہ فیوچر میں کھائی گئی قسم کے بارے میں ہے پاسٹ میں کوئی آپ نے کام نہیں کیا اور جھوڑ بل دے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے تو اس پر کفارہ جمہور علماء کے نزدیک نہیں قسم کے بارے میں جو بہت ساری باتیں ہیں کہ مطلب قسم کھاؤ اور کفارہ دو کوئی قسم کی ویلو نہیں ہے اس میں خاص بات یہ جاننے کی کہ جو قسم کو توڑنے کی اجازت ہے اس میں اہم ایک بات کیا ہے کہ دیسے کسی نے گناہ کی قسم کھا لی مطلب کسی نے قسم کھا لیا جو بھی اپنے حساب سے اللہ کی قسم میں اس کو ضرور ماروں گا اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا گناہ کی قسم کھا لیا اب ظاہر دی بات ہے اگر وہ جس کی آواز آ رہی تھی اس کے حساب سے قسم ہر جگہ پورے ہی کرنا ہے تو اس کا مطلب اس پہ ڈٹے رہو اس کو ضرور مارو قسم کھا لیا نا بھئی تو اب قسم کھا لیا تو اس کو مارنا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے جو قسم کھایا وہ گناہ کا قسم ہے اچھا تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے گناہ کا قسم کھایا ہے تو آپ گناہ نہیں کر سکتے آپ نے گناہ کا قسم کھایا آپ گناہ پورا نہیں کر سکتے ایک چیز دوسرا چیز کیا کہ چکی قسم کھایا نا بھائی قسم بہت اہم بات ہے اسلام میں مطلب ایک تو ہے کہ میں گناہ کروں گا ایک نے آپ کیا کہہ دیا قسم کھا کے کہا کہ میں کروں گا تو اب چکی آپ نے قسم کھا لیا تو اب اس کی سزا ہے کیا سزا بھائی وہ کفارہ دینا پڑے کھائے کیوں قسم آپ اول تو آپ گناہ نہیں کر سکتے دوسرا ہے کہ قسم کھائے کیوں تو اس کی اہمیت تھوڑا سمجھ میں آئے کہ بار بار قسم نہ کھاؤ تم تو اس کا کفارہ بھی دو تو یہ اہمیت یہ ایک point of view ہے قسم کا اور اگر جو چیخ رہا ہے بھائی جو چلارہ کی آواز آ رہی ہے نا وہ تو بس گصے میں قسم کھا لیا نا کہ میں آج تو ماروں گا جلا دوں گا اس کا گھر تو چل بھائی جلا دے اس کا گھر گصے میں کہہ دیا اسلام کہتا ہے نہیں تم تھنڈے ہو گئے نا ابھی سمجھ میں بات آگئی تم نے غلط بات کی قسم کھائی تھی غلط بات چھوڑو اچھا قسم کھا لیا تا اس کا کیا کروں اس کا کفارہ کر دو ایسا ہے یہ point ہے اسلام علیکم مجھے یہ لوگوں کی عقل پر تاجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ objection بھی اٹھا رہے ہیں تو کتنا illogical objection اٹھا رہے ہیں یعنی کہ کوئی بھی common sense والا انسان اس بات کو debunk کر سکتا ہے آپ کو کوئی اسلام کی اچھی knowledge بھی نہیں چاہیئے یہ سوال کا جواب دینے کے لئے اوم بھائی آپ انمیوٹ کر رہے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو میری نہیں آ رہی ہے یہ بھائی آج جوئن کر کے ڈائب ہیں ریکلیس برادہ ریکلیس میں آپ کو ریکلیس بول رہا ہوں بیكوز گوڈ is not reckless بتائیے برادہ ریکلیس اپنے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہے ہلو ہاں جی ابھی میرا سمپل سا لوجک یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پرامیس کرتے ہیں اکی اور اس کو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یا اس کو آپ علاو کرتے ہیں چینج کرنے کے لئے اور آپ بولتے ہیں is it it is okay to do that for a better cause بھائی میں کوئی بھی کارن لے کے اس کو better cause justify کروں گا اور میں پرامیس سے ہٹ جاؤں گا تو اس کو آپ کیسے روکیں گے یہ تو ایک دم moral standing جیسے آپ کا moral standing کتنا ہے میرا کتنا ہے اس کے اوپر ہو گیا بات اس کو آپ مدلعب ایک law جیسے نہیں بنا سکتے نا آپ کو مثال کے طور پر اگر کوئی promise کرے کہ آپ کو پچاس دار دے گا اور پھر اگر قسم کھا لیا اس نے اللہ کی اور پھر وہ he finds کہ he can give you 80,000 تو وہ آپ کو دے اگر 80,000 اور اپنی قسم کو better کرنے کے لئے break کر دے پچاس دار کی قسم کو break کر کے 80,000 دے تو وہ غلط کر رہا آپ کے ساتھ سے moral standing کی ہے زیادہ ہی دے رہا ہے کم نہیں دے رہا ہے بہتر کر رہا ہے کم نہیں کر رہا ہے کم دے رہا ہے تو اللہ دے وہ تو allowed ہی نہیں ہے نہیں لیکن وہ justify کر رہا ہے لیکن اگر وہ something better کر رہا ہے تو allowed نہیں ہے allowed ہے آپ اس کو justify آپ کیسے کیا کہیں گے آپ بتائیں 80,000 کو دے رہا ہے آپ اس سے بولیں گے نہیں moral standing کیا دوارے سے it's not correct نہیں میں وہ نہیں میری 50,000 تو کیا کہہ آپ سمجھے نہیں میں جب بول رہا ہوں 50,000 کی بات ہوئی تھی promise کی لیکن وہ 25,000 دے کے justify کر رہے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ کم ہے یہ رونگ ہے سپوز آپ نے میرے کو 50,000 نہیں نہیں وہی میں آپ اچھا یا تو آپ clarify کر دیجئے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا meaning ہوتا ہے اگر آپ promise کر رہے ہیں میرے کو 50,000 دینے کی اور پھر آپ میرے کو 25,000 دینے اور justify کر رہے ہیں کہ یہ 25,000 وہ 1,005 کے برابر ہے آپ 25,000 سے satisfy ہو جائی یہ بہتر ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک straw man ہوتا ہے کہ سامنے والے کے argument کو اس طرح سے بتانا کہ جیسے ویق طریقے سے اور پھر اس کو debunk کرنا اور original argument کو چھوڑ دینا سمپل بات ہے ریکلس بھائی آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمپل بات بتائیے کہ کوئی چیز کے اندر آپ کو اسلام کے اندر حقوق اللہ اور حقوق لباد یہ دو چیز معلوم ہے کیا رائٹس آف اللہ اور آف سرونٹ تو دیکھئے اسلام کے اندر یہ دو چیز ہیں جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص پرومیس کرتا ہے تو اگر اس نے اللہ کی قسم نہیں بھی کھائی پرومیس کو فلفیل کرنا ہے یہ کس کا کمانڈ ہے اللہ کا کمانڈ ہے اسے پرومیس کو فلفیل کرنا ہے کہ میں اللہ کی قسم اس کے اندر تاقید آگئی اب اس کو وہ برومیس کو بریک کرنا ہے تو برومیس بریک کر رہا ہے تو اس کو کیا کیا اس پہ لائیبیلٹیز آتی میں آپ کو لائیبیلٹی بتا رہا ہوں پہلی لائیبیلٹی یعنی کہ کونسا بوجھ اس کے اوپر آرہا پہلا بوجھ اس کے اوپر آرہا کہ اس نے اللہ کی کرتا انہیں گائیڈنس نہیں دیتا اور جہنم کی آگ تک کی وارننگ آپ کو ملے گی یہ ساری چیزیں تو یہ ساری سزا اس کی طرف آرہی ہے اسے توبہ کرنا ہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو گیا کہ میں نے پچاس ہزار کا وعدہ کیا تھا پچیس ہزار دے رہا اللہ مجھے معاف کر دے اس کو اللہ سے تو معافی مانگ نا ہے لیکن ساتھ میں حقوق لباد کا ایک چپٹر آتا ہے بندوں کا حق جس کا رائٹ ہے پچاس ہزار اس نے پرومس کیا تھا پچاس ہزار کا اب اس کو اس مجبوری مجھے تھوڑ ٹائم دو وغیرہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں ایک مہینے میں پیمنٹ کروں گا پچاس ہزار کرنا ہے اور تینوں نہیں کر سکتا ہے تو تین دن تک روزہ رکھ رکھ تک اگلی بات بات کرو نا تو سنبھال کے بات کرنا تین چیز ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں یہ صاحب اور آپ لوگ اور آدھی ادھوری بات لے کر ایسر کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی پوری پیغام کو آیات حدیث اس کی پوری بیوٹیفل سسٹم کو اگلور کرنا چاہتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کفارہ دیئے پچاس ہزار سے پچیس ہزار کر دیئے دس گریبوں کو کھالا کھلا دیئے ہو گیا اب یہاں پہ چوتھی چیز کیا ہے جو لائیبلٹی ہے پچاس ہزار کی وہ اپنی جگہ پر سٹینڈنگ ہے کہ جو لائیبلٹی ہے جو بوج ہے پچاس ہزار بھی دینے کا ہے چار چیز ہے پہلے تو اللہ سے معافی مانگنا ہے بندوں کا حق ہے بندوں سے معافی مانگنا ہے اس نے اللہ کی قسم کفارہ ادا کرنا ہے اور جو اس کا کرزہ تھا وہ تو اپنی جگہ پر باقی کرزہ سوال سوال بندہ ہے تو کوٹر انفرمیشن دوں گے 75% انفرمیشن چھوڑوں گے سوال بناوں گے اس اس فیر آپ بولو اس دس فیر ایس بی 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 اپنے کئی سا سنکے آیا میں جانتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیر بات نہیں یہ آپ لگتا ہے لیکن اس لگتا بی 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 اس میں کیا بلا بات آپ نے یہ بتا کہ جو فل نہی کرتا اس کا PROMISE اگر promise کو better کرتا ہے that is what is covered in the text what is provided لیکن اگر وہ promise کو fulfill نہیں کر رہا ہے اور دوسرے بانبازی کر کے وہ کیسے بھی کر کے avoid کرنا چاہتا ہے بول کے تو اس کو چار چیزیں اس کے سامنے آئیں گی جیسے وہ آگ کے اس میں اور وہ سب ہل کے طرف جائے گا اور وہ سب جو ہے وہ اس کو آئے گا برابر لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر properly اس کو follow کرے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی society میں کوئی بھی بندہ leader اگر ہے جو کر رہا ہے تو وہ اس کی society کو اگدم آگے لے کے جائے گا آگے لے کے جائے گا اگر وہ اس کی promises fulfill کر رہا ہے زیادہ میں بات کروں میں ایک حال میں ایک چیز کی غلط فہمی ہو رہی ہے یہ جو صاحب ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ وعدہ خلافی کرو کوئی وعدہ کر کے اس کے بعد وعدہ توڑ دو ایسا کہا ہے اسلام نے آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا کوئی میں اتنا ہی سمپل کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی وعدہ توڑ سکتا ہے اس کو آپ allow کر رہے ہو ایک option دے رہے ہو نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو آپ نے دو چیزوں دو چیزوں میں آپ confuse ہو رہے ہیں یہاں پر بات قسم کی چل رہی تھی کفارے کی جو بات ہو رہی ہے نا کہ فلا فلا کام کرنا ہے وہ اس معاملے میں جہاں پر قسم کھائی ہو بندے نے اور وہ قسم توڑنا چاہ رہے ہیں جہاں انسان سے کوئی وعدہ کیا ہے تو ہماری شریعت تو بہت سختی کے ساتھ اس کا پابند بناتی کہ انسان جو اگر اس نے کسی سے وعدہ کوئی کر لیا ہے کوئی promise کیا ہے تو اس promise کو fulfill کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حکم دیا ہے وعدہ پورا کرنے کا بسلن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اسمائیل کے بارے میں وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسمائیل اِنَّهُ كَانَا صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَا رَسُولَ النَّبِيَّ کہ آپ اپنی کتاب میں اسمائیل کا ذکر کرئے اسمائیل کیا تھے وعدے کے پکے تھے وعدے کے سچے تھے یعنی وعدوں کو پورا کرتے تھے وہ تو شریعت تو وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتی ہے ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاقید کی ہے کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے تو بے شمار حدیثیں اس بارے میں ہیں جس میں یہ تاقید کی گئی ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ کو وعدہ پورا کرنا ہے کچھ حالات ایسے اور وہ جو ہیں کچھ حالات ایسے البتہ آ سکتے ہیں جہاں پر انسان کے لیے وعدہ پورا کرنا ممکن نہ رہ جائے تو وہاں شریعت نے انسان کی مزاج اور اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے اس کی سیکالوجی کو سامنے رکھ کر کے اس کی فطرت اور نیچر کو سامنے رکھ کر کی اجازت دی ہے اور علماء نے باقاعدہ بتایا کہ کون کون سے حالاتیں جہاں پر آدمی اپنے وعدہ کی خلاف جا سکتا ہے پہلی چیز ہے نسیان یعنی آدمی نے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد وہ بھول گیا یاد نہیں رہا اس کو تو اس کو اجازت ہے کہ اس کو شریعت اس پر پکڑ نہیں کرے گی اس کی کیونکہ وہ تو بھول گیا دوسرا ہے یعنی کسی انسان نے وعدہ کیا پر اس کو مجبور کر دیا گیا کہ اپنے وعدہ کی خلاف جائے تو جو چیز پر مجبور کیا جائے شریعت میں اس کی پکڑ نہیں ہوتی تیسرا یہ کہ اس نے کوئی وعدہ کیا تھا حرام کام کرنے کا یا واجب کو چھوڑنے کا تو ایسی صورت میں اس کو کیونکہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ حرام کو چھوڑے اور واجب پر عمل کرے تو لیکن اس نے کہا تھا میں حرام کام کروں گا ذنا کرنے کا مثلا اس نے وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ فلفل نہیں کرے گا یا اس نے کہا تھا میں نماز چھوڑ دوں گا تو ایسا وعدہ وہ فلفل نہیں کرے گا اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو کوئی مجبوری پیش آ گئی مثلا اس نے وعدہ کیا تھا میں کل ملوں گا بیمار ہو گیا یا کسی قریبی کی وفات ہو گئی تو اس طرح کے حالات میں اس کو وعدہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ملے گا باقی شریعت تو بہت سختی کے ساتھ شریعت میں یہ جو کفاری کی بات ہو رہی ہے اصل میں آپ کفارے کو اور وعدے کو آپس میں دوسرے سے ملا رہے ہیں کفارہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے تو اگر کسی نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا اور اس کو لگتا ہے کہ وہ اس سے بہتر کر سکتا ہے تو اس کو کہے کہ تم کفارہ ادا کرو اور وہ کام کر لو انسانوں سے کیے گئے وعدے کے بارے میں تو شریعت کہتی ہے کہ اس وعدے کو پورا کرو آپ ایسا کیوں سمجھتا ہے کہ اسلام کہ وہ یہ وعدہ توڑنے کی اجازت دے رہا ہے میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اجازت دے رہا ہے لیکن ایک option create کر رہا ہے کہ آپ توڑ سکتے ہو justify کر سکتے ہو کہ بھئی میں جو ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ option نہیں دے رہا شریعت شریعت یہ کہہ رہے گی کسی عزت کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے ہو if you find that something else is better then you should انسانوں سے کی گئے وعدے کی بات کہاں اس میں کہ انسانوں سے جو promise کیا تھا یہ تو قسم کی بات ہے نا قسم اور promise میں کیا فرق ہے بھئی قسم اس میں جس قسم کی بات بھی ہے وہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے اللہ سے کہا قسم کھائی کہ میں کوئی اتنا اچھا نیک کام کروں گا فلانے کو اتنا دوں گا قسم اللہ سے وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا کہ میں ایسا کروں گا پھر آپ کو لگا کہ مجھ سے بہتر کر سکتا ہوں تو آپ کفارہ دے کر کہ اس سے بہتر کام کرئے انسانوں سے جو promise کی جاتی ہے اس پہ تو اللہ کے رسول نے کتنا کہا کہ منافق کی علامت ہے یعنی اسلام جو لائے گا وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا منافق وعدہ خلافی کرتا حدیث میں تو آیا ہے promise کو fulfill کرنا یہ ایمان والے بندے کی ایمان کے علامت بتائی گئی ہے اور promise توڑنا یہ منافق کے علامت بتائی گئی option کہاں دیا گیا وعدہ میں کوئی option نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید میں حکم دیا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ جو بھی تم وعدہ کرو اس وعدہ کو پورا کرو کیسے سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے نا سورہ جو بھی اخود تم کرو وعدہ کرو قسمیں کرو وہ پوری جو وعدہ رکھو لوگوں سے وہ پورے کرو تو آپ قسم کی بات کر رہے ہیں اور آپ وعدہ کو قسم میں mix کر کے confused ہو رہے ہیں ورنہ وعدہ توڑنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کوئی option نہیں دیتی ہے اگر کوئی مجبوری آگئی تو اس مجبوری کو consider کرتی ہے شریعت کہ بیمار ہو گئے کوئی وعدہ کرنے کے بعد نہیں کر پایا طاقت سے باہر چلا گیا بھول گئے تو ایسی مجبوری کو شریعت consider کرتی ہے جو لوگ اس میں objection اٹھا رہے ہیں وہ لوگ یہ ساری اتنی ساری آیتیں اتنی ساری حدیثوں کو نظرانداز کرتے ہیں اور اپنے conclusions کو draw کر کے خود کے بنائے ہوئے ایک اسلام کو ڈیبنگ کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں real اسلام جو real اسلام ہے پران حدیث والا وہ روح میں اسی کو strongman fallacy بولتے ہیں کہ یہ جو چیز اصل ہے اس کی جگہ پہ ایک fake چیز کو کھڑا کر کے اسی کو false ثابت کرو اصل کو چھوڑ دو ایک بات اور confusion پیدا کر رہی ہوگی زید بھائی کہ انہوں نے حق اور احسان کو ملا دیا ہو اسے قسم اور کفارے کی بات چل رہی ہے نا اب قسم جو ہے انہی کی جروری نہیں کہ وہ کسی حق ہی کے بارے میں ہو میں نے قسم کھا لیا کسی ایسی چیز کے بارے میں جو کسی کا حق نہیں ہے جیسے میں نے وہ پچاس جار روپے کی بات بھی مثال چل رہی تھی امان لیجیو پچاس جار روپے اس کا حق نہیں ہے ایک جنرل بات ہے میں نے قسم کھائی ہے تو حق اور احسان میں فرق ہے حق یہ ہے کہ میں نے آپ سے پچاس جار روپے لیا ہے وہ مجھے دینا ہے آپ کو حق یہ ہے کہ زمین میں آپ کا بھی حصہ ہے اور میرا بھی حصہ یہ حق ہے احسان یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں میرے اوپر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ دوسرے شہر میں رہتے ہیں میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں ہم نے دیکھا آپ پریشان ہیں ہم نے آپ کو کوئی اچھا کام کرنا چاہا لیکن ہم نے اس پہ کیا کیا قسم بھی کھا لیا تو ابھی سر فراد بھائی نے جو سمجھایا نا کہ قسم ایک اضافی چیز ہے جو اس میں الگ سے ایڈ کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ قسم کا ہر جگہ اس میں آپ تعلق جوڑ رہے ہیں تو حق اور احسان میں فرق ہے اب ہم جب کسی احسان میں دوسری بات یہ ہے کہ قسم کی جو میں جو کفارہ ہے وہ کفارہ بہت ساری جگہوں پر بہت ساری جگہوں پر جس سے آپ میں آپ لے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرح سے قسم توڑنے کی سزا ہے یعنی یہ مطلب حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ قسم جو ہے توڑو توڑو قسم توڑو اور قسم توڑنا کوئی بڑی پیاری سی اور بڑی اچھی سی بات نہیں بھائی وہ تو ایک طرح سے سزا ہے اور ایک کہہ لیجئے کی نشانی ہے ایک طرح کی کہ آدمی قسم توڑنے کے قریب نہ جائے رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے قسم کھایا اور قسم کھایا ایسی چیز پر کہ وہ کسی کا حق ہے اور مان لیجئے اس نے قسم توڑ دیا توڑ دیا تو کیا وہ حق چھوٹ جائے گا نہیں بھائی اس کا حق تو اسے قانون دلائے گا اس کا حق اسے سماج دلائے گا اس کا حق اسے قرآن و حدیث دینے کے لئے بول رہے ہیں قسم ایک ایڈیشنل چیز ہے ایک 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 ملائی ہوئی چیز ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور اس کا کفارہ اس لئے ہے تاکہ ہر بات میں آپ اللہ کا حوالہ دینے سے بچیں اور جب اللہ کا حوالہ دے دیں تو جو ٹرشٹ ہے آدمی کا اس کو پورا کریں ایسا نہ ہو کہ بات بات میں آپ اللہ کا حوالہ دیتے رہیں اور اللہ کا حوالہ سن کر کے آدمی آپ پر ٹرشٹ کر لے بھروسہ کر لے تو پرات کی چیز سے بچانے کے لیے جو مورل مورل آپ کہہ رہے نا کہ ایسا ہو گیا تو ایسا کچھ اس میں نہیں ہے یہ مکانہ چاہ رہا تھا بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ اگر ایک مسلم نون مسلم کو کوئی پرامیس کرتا ہے تو he can break it any time and it is okay یہ کہہ سچ ہے نہیں وعدہ پورا کرنے میں اوفو بلوکود یا یہ ساری چیزوں میں کہیں پہ یہ فرمائے کسی قوم سے تمہاری دشمنی بھی ہے تو وہ دشمنی بھی تم کو اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو یعنی دشمنی ہیں کافروں سے تو ان کو بھی اور میں نے بھی نصوص بتایا کہ کوئی آدمی اگر کافر سے بھی وعدہ کر رہا ہے جیسے جنگ میں ہوتا ہے جنگ میں جیسے ہوتا حضرت عمر نے فرما کہ کسی سے اگر وعدہ کیا کہ تم باہر نکل کے آؤ اور میں تم کو کچھ نہیں کروں گا اور وہ بندہ وعدے پر اگر اگر تم نے اس اور متقیوں کی صفات بتائی گئی سورہ آل عمران 76 جو اپنا وعدہ نبھائے گا تو اللہ تعالی متقیوں کو پسند فرماتا ہے اور اس کے علاوہ جو پرانی قومیں تھی ان کے بارے میں فرمایا جیسے اللہ تعالی کی وعدوں کو نہیں نبھاتے تھے اپنے وعدے توڑتے تھے اس لئے اللہ تعالی نے ان کو عذاب دیا اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے بتائی آپ کو منافق کی صفت بتائی گئی وہ وعدے توڑتا ہیں منافق کی صفت بتائی گئی اور اتنا زیادہ تعقید کی گئی وعدہ کیا ہے تو وعدہ نبھاؤ اب اس پر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام مورلیٹی کا میار اس پر پورا نہیں اتر رہے تو ہم اور کیا بول سکتے ہیں اگر تمہارے نفس کے خلاف کوئی چیز جائے تمہارے والدین کے خلاف جائے اور تمہارے قریبی لوگوں کے خلاف جائے پھر بھی انصاف کرو پھر بھی حق پر قائم رہ اپنے خلاف جارہ جب جو آیت ابھی توڑ کیا اتنا زیادہ معاملہ ہے امام ابن تیمیر نے ایک بڑا سا استددال کیا ہے قرآن مجید نے ایک آیت اللہ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہوں سورہ صف کی آیت تمبر دو ہے یہ اللہ کیا اس سے استددال کیا ہے کہ آدمی کو وعدہ توڑنا اس کے لئے گناہ ہے اور اللہ کیا ناراضگی کی بات ہے جو اس کو کرنا نہیں تھا اس نے کہا کیوں وعدے میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کہہ دیا ہے اور آپ کرنے ہی رہے تو اگر تم کو کرنا نہیں تھا تو تم نے کہا کیوں تو باقیدہ یعنی اس کو کہا اللہ کیا بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے وعدہ پورا نہیں کرنا تو اس سے باقیدہ انہوں نے استددال کیا ہے پھر وہ منافق کی جو علامت بتائی گئی ہے اس سے استددال کیا ہے تو اتنی وضاحت کے بعد کوئی یہ بولتا کہ اسلام اجازت دی گئی یہ آیت ہے دیکھئے جو تم کو نہیں کرنا تھا تم نے کیوں کہا اور یہ سب کے بادے میں یہ تو جی بہت بیٹری جی برادر آپ کی کوئی سوال ہے یا آپ اس کے بادے میں کوئی آیت یا حدیث خوٹ کر سکتے ہو کیا کوئی حدیث یا آیت بتا سکتے ہو کہ نون مسلم کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہو ایسی کوئی آیت ہو کوئی حدیث سکتے آپ دیکھیں ابھی تو میرے پاس ہے نہیں 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 اگر ملی آپ لکھ آو آپ کرو آپ کو آدھا گھنٹہ دیتا ہوں help line چاہیے call کریے call کر کے آپ نکالیے میں آپ کو یہ پہ رکھتا ہوں چاہیے تو front stage ہی رکھتا آئیے اور نہیں ملتی ہے نا آدھے گھنٹے تک رہی ہے آدھے گھنٹی کے اندر اگر نہیں ملتی آپ تو پھر آپ accept کر جائیے that's real strength کیونکہ ایک انسان کی strength of character کسے معلوم پڑتا ہے کہ even if he makes a mistake he's ready to accept میرے with میرے اس کے اندر کوئی ایک آیت حدیث لانے پائے we give you benefit of doubt تو ابھی فلحال تو یہ as of today آپ نے ایک claim کیا لیکن آپ کے ایسا proof نہیں تھا کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہوا کیونکہ جو source کو آپ refer کر رہے ہیں جو لوگوں کو refer کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ہی نہیں ہے proof ان کے پاس ہی proof نہیں ٹھیک ہے کچھ اور final بات آپ کو بولنی ہے میرا کہنا اتنا ہی ہے اگر یہ واقعی میں اگر ایسا ہے تو میں first declare کرنا چاہتا ہوں میں مسلم نہیں ہوں لیکن کیوں ہمیں experience ہوتا ہے کہ ان کو ہم سے promise کر کے نہ نبانا is it fine it is fine it is not fine قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آئیں آپ کوئی بھی مسلم کی آیتیں بتا سکتے ہیں حدیث بتا سکتے ہیں کوئی individual مسلم گلتی کر سکتا ہے جیسے کوئی individual non-muslim بھی گلتی کر سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے judgment کوئی individual کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کریں گے scripture کو دیکھ کے کریں گے کتاب کو دیکھ کے کریں گے ان کی کتاب نے کیا سکھایا گیا تو کتاب کیا سکھایا ہمیں سامنے ہیں نہ کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو بردر nice talking to you پنے لینے same here thanks for coming thank you